مرزوان چیمہ سٹارٹ کرتے ہیں یا مارچ میں 2023 میں جو ویلاز لانچ ہو رہے ہیں اگر وہ پرچیز کرتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے آپ اس کو لیونگ پوائنٹ سے پرچیز کریں گے تو اگر آپ کرنٹ ایکسس کی بات کریں تو آج کی سٹوڈیو میں اس کی دیٹیلز ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا رائٹ ناو میں کالا شکاکو انٹرچینج پر موجود ہوں اور کالا شکاکو انٹرچینج کا جو ٹال پلازا اگر یہاں سے آپ سیدھا جائیں تقریباً چار کلومیٹر کا جو فرنٹ بنتا ہے وہ لاہور سمارٹیٹی کا فرنٹ بنتا ہے اور اگر آپ اس کالا شکاکو انٹرچینج سے گرینٹ ٹرنک روڈ یا جیٹی روڈ پر ٹریول کریں تو آپ کا تقریباً راؤنڈ 3.4 3.5 کلومیٹ کا فرنٹ آج کی ڈیٹ میں جو دیولپمنٹ جہاں پر ہو چکی ہے وہ ایریا بنتا ہے لاہور سمارٹی کا جیٹی روڈ کے اوپر جو فرنٹ بنتا ہے ابھی جیٹی روڈ کے اوپر لاہور سمارٹی کی دو ایکسس پوئنٹ بنیں گے ایک ایکسس پوئنٹ جو ہے وہ لاہور جیٹی روڈ پر انڈر پاس کی فارم میں موجود ہوگا جو اوورسیز پرائم سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے درمیان لوکیٹڈ ہوگا اور سیکنڈ جو ایکسس پوئنٹ ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ دکھانے کچھ کرتا ہوں سیکنڈ ایکسس پوئنٹ جو ہے وہ کہاں پہ بنتا ہے لاہور سمارٹی کا تو گرینٹ ٹرنک روڈ پر اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو اراؤنڈ شروع میں اگر آپ ایسٹرن بائی پاس پہ دیکھیں تو ایسٹرن بائی پاس کے رائٹ سائٹ پہ چک 49 اور چک 40 بنتے ہیں اور اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ یعنی اگر ایسٹرن بائی پاس کے اوپوزٹ سائٹ پہ دیکھیں تو چک 42 بنتے ہیں اب جیٹی روڈ پہ دیکھیں تو چک 43 اور چک 44 بنتے ہیں جہاں پہ آپ چک 44 کے رستے کرنٹ ڈیٹ میں ایکسس لے جتے ہیں لاہور سمارٹی کے اندر تو بہت سارے میمبرز کا یہ سوال تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو میں ڈیٹیلز ایکسپین کرنے کوش کروں گا آپ لیٹسے اسلامبہ سے بھی آتے ہیں لاہور سمارٹی میں آپ نے پلوٹ بائی کیا ہوا ہے آپ کا کمرشل پلوٹ ہے یہ ریزنشل پلوٹ ہے تو کون سا ایکسس پوائنٹ جہاں سے آپ کو ایزیلی ٹریول کر کے اس ویڈیو کی مدد سے اب بڑا آسانی سے ٹریول کر کے کمیوٹ کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں تو اب وہ کافی زیادہ آسانی ہوگی رائٹ ڈاؤں میں ابھی گرینٹرنگ روڈ کا جو انٹرچینج ہے وہاں پہ آگیا ہوں اور گرینٹرنگ روڈ کے اس انٹرچینج کے بلکل ساتھ ہی لاہور سمارٹی یہاں سے آپ گجرانوالا مرید کے سائٹ پہ ٹریول کرتے ہیں تو یہ والا انٹرچینج ہو گیا گرینٹرنگ روڈ کا لاہور ایسٹرن بائی پاس کا انٹرچینج اور یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ گرینٹرنگ روڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب گرینٹرنگ روڈ پہ عام طور پہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہاں پہ آلیٹی کافی زیادہ اس لاہور سمارٹی کی پریمیسز میں اس جورنمنٹ میں کافی زیادہ سائٹیز آلیڈی آباد ہیں تو آباد سوسائٹیز کے درمیان میں لاہور سمارٹی کا لانچ ہونا اس لئے لاہور سمارٹی نے انظامیہ کو اس بات در کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کرنے کے تقریباً ایک سال اور دو ماہ کے اندر اندر یا تین ماہ کے اندر اندر آپ کو پوزیشن آفر کر دیا ہے اب یہ ڈیویلپمنٹ سٹارٹیز لاہور سمارٹی کی سائٹ پہ اور 2021 میں جب یہاں پہ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اور تقریباً سوا سال کے ٹائم فریم میں آپ کو لاہور سمارٹی میں پروپرلی یہاں پہ سائٹ پہ ایک ویزیبل طریقے سے آپ کو ایکسس پوائنٹ بھی ملتا ہے پوزیشن بھی ملتا ہے اور سائٹ پہ پروپر گھروں کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہوئی آپ کو نظر آتی ہے تو میں گرینٹ ٹرنگ روڈ پہ آگئے ہیں اور میرے رائٹ سائٹ پہ لاہور سمارٹی کی ساری پریمیسز موجود ہیں جہاں پہ اوورسیز پرائم سیکٹر اے اور سیکٹر بی ڈیویلپمنٹ یہاں جس کا پوزیشن آج ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ میرے آلیڈی سوائٹی جس کا نام ہے ایسے گارڈن اور ایسے گارڈن میں آلیڈی کافی زیادہ بڑی زیادہ آدمی گھروں کی تعمیر ہو چکی ہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر سائٹی میں پلوٹ بائے کریں تو سائٹی جو شہر سے بہت زیادہ سینٹرل سٹی سے بہت زیادہ دور ہو جیسے لاہور سمارٹی جب لانچ ہوا تھا تو میں نے ایک بات کی دی میں نے کہتا کہ شاید پاکستان کی سب سے پرائم لوکیشن والی سائٹی ہے لاہور سمارٹی the reason is کہ کوئی سائٹی ایسی پاکستان میں نہیں ہے جہاں پہ آپ کو رنگ روڈ بھی ملتا ہو آپ کو موٹر وی بھی ملتا ہو اور آپ کو جیٹی روڈ ملتا ہو جیٹی روڈ ملنے سے مراد یہ کہ آپ کو ڈریکٹ ایکسس ملتی ہو اس پوائنٹ سے تو پبلی کمیوٹ کے لیے جو سب سے اچھی سائٹی یہاں سب سے انویسمنٹ پوائنٹ سے سب سے ریکمینڈڈ سائٹی ہوتی ہے وہ وہ سائٹی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو میکسیم رٹن انویسمنٹ مل سکے بیسٹ آن دا لوکیشن آف دا سائٹی بیسٹ آن دا لوکیشن آف پلوٹ یعنی کہ اگر آپ ایسی سائٹیم پلوٹ بائے کریں جو شہر سے دور ہو لیکن اس کی کوئی ایکسس پوائنٹ بھی بہترین طریقے سے نہ بنتا ہو یہاں موٹر وی سے اتر کے جو گورنمنٹ کے پبلک روڈ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ سرویس روڈ بنے تو موٹر وی کے ساتھ یہاں رنگ روڈ کے ساتھ وہ تقریبا ہارلی پندرہ سے بیس فوٹ وائیڈ ہوتے ہیں اور وہ ان کی حالت بہت خستہ حالت میں ہوتے ہیں تو اگر وہاں سے آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ کو دیفنیلی ایک ایسے پوائنٹ پر ایزی ایکسس لوکیشن کے لحاظ سے آپ کے پلوٹ پر وہ پروفٹس نہیں آتے آن دی کانٹری سائٹ لیٹسے آپ دیکھیں لہور سمارٹری کی لوکیشن کو تو میں نے جیسے ذکر کیا تھا شروع میں کہ یہاں پر تین ایکسس پوائنٹ بنتے ہیں جو پاکستان کی تین سب سے بڑی پبلک روڈز ہیں یعنی پاکستان کی سب سے تین فلیکشپ روڈز ہیں ایک تو ہوگی موٹر وے آپ کی جو پاکستان کی سب سے فلیکشپ روڈ ہے دوسری آپ کی سب سے پاکستان کی فلیکشپ روڈ ہے رنگ روڈ اور تیسری آپ کی سب سے پاکستان کی فلیکشپ روڈ ہے that is گرینٹ ٹرنک روڈ اب تین روڈز جس سوائٹی کے ایک پوائنٹ پر آکے میچ کر رہی ہوں اس پوائنٹ کا نام ہے لہور سمارٹی تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو لاہور سمارٹی کی ڈیٹیل سے لوکیشن اور تمام چیزوں کا میں ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ کروں میں ابھی گرینٹرنگ روڈ میں موجود ہوں اور گرینٹرنگ روڈوں میں نے ذکر کیا تھا تقیبہ آراؤنڈ 3.4 کلومیٹر کا فاصلہ 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کا گرینٹرنگ روڈ پر بنتا ہے اور چک 44 سے آپ انٹرنس لے کے چک 44 والا جو روڈ ہے وہ پبلک روڈ تھا لیکن لاہور سمارٹی کی انظامیہ نے اس کو پروپرلی ڈیویلپ کر کے کارپٹیڈ فارم میں کر دی ہے کیونکہ وہاں سے لاہور سمارٹی کا گیٹ نمبر 4 ایکسیسیبل ہے تو اس گیٹ نمبر 4 کی ایکسیس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو گاؤں کا روڈ تھا جو پبلک روڈ تھا یعنی گورنمنٹ کا روڈ تھا لاہور سمارٹی نے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیویلپ کر کے کارپٹ کر کے ایک گاؤں والاگ لیوہ سانی پیدا کر دی ہے چک 44 کی ممبرز کے لیے اور اس کے ساتھ جو جنرل ممبرز جو لاہور سمارٹی میں ابھی پوزیشن اپلائے کرنے جا رہے ہیں انہوں ممبرز کے لیے بہت زیادہ چیز کا بینفٹ ہوگا تو اب میں اس پوائنٹ پر آگئے ہوں جہاں پر چک 44 کا جیٹی روڈ سے انٹرس پوائنٹ بنتا ہے تو ابھی آگے آپ کو لاہور سمارٹی کا ساتھ ساتھ ساتھی اس پوزیشن میں بھی آئی ہے کہ لاہور سمارٹی کے اندر وہ پروپرلی کارپٹڈ روڈ سے اپنے جنرل ممبرز کو ایکسیس دے سکیں خواہ آپ نے لاہور سمارٹی میں کسی بھی کٹیگری کا پلوٹ خریدا ہو ایٹ ڈزن مین کہ آپ نے بڑا پلوٹ خریدا تو آپ کو یہ روڈ مل رہا ہے یا آپ نے ایکسپنسیو پروپٹی بائے کیا ہے تو آپ کو یہ ایکسیس پوائنٹ مل رہا ہے ایٹ مین کہ آپ نے کچھ بھی لاہور سمارٹی میں بائے کیا وہ پانچ مل لے کا ریزنشل پلوٹ ہو وہ اس کے علاوہ آٹھ مل رہا کمرشل ہو کچھ بھی ہو تو آپ کے پاس ایک جنرل ممبر کے پاس یہ بینیفٹ ہے کہ لاہور سمارٹی گرینٹ ٹرنگ روڈ سے بڑی ایزی ایکسیس لے سکتے ہیں اب یہ گرینٹ ٹرنگ روڈ سے اندر میں چک فورٹی فور کی طرف آگیا ہوں یہ سامنے ریلوے لائن کا پارٹک ہے اور آپ کو لاہور سمارٹی کے جو سیلز پارٹنگ کے برینڈنگ کافی زیادہ ہوئی بھی نظر آئے گی اس روڈ پر the reason is کہ آج جو لاہور سمارٹی کی بالٹنگ ہے اور لاہور سمارٹی کے پرائیم اور سیز پرائیم سیکٹر اے اور سیکٹر بی کا جو پوزیشن ہے وہ میمبرز کو ہینڈ آور کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بیسی کمیونٹیز ہیں یعنی اوورہیڈ وارٹر ٹینک سکول اور اس کے لابے مسجد انگی گریس سیکچر بھی ریڈی ہو چکے ہیں سکول جو ہے وہ شاید یہ ریکارڈ مدت میں چار ماہ کے ٹائم فریم میں آپ کو لاہور سمارٹی کے اندر نائنٹین پوائنٹ فائف کنال کا پروپرلی ایک سکول ٹویل کنال کا پلوٹ ہے سمارٹ سٹیم کالج کا اور اس کو پر جو کنسٹرکشن ہے وہ فائف فلورز ہو چکے ہیں تقریبا آپ کہہ لیں کہ سکسٹی کنال کے کنسٹرکشن لاہور سمارٹی آلیڈی سائٹ پر کر چکا ہے تو یہ لاہور سمارٹی کے گیٹ نمبر 4 ہو گیا اور گیٹ نمبر 4 سے جب آپ لاہور سمارٹی کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو پروپرلی ایکسس پوائنٹ ملتا ہے یعنی کارپیٹڈ روڈ کی فارم میں آپ کو یہ روڈ ملتا ہے جہاں سے آپ ایزی ایکسس لے کے لاہور سمارٹی کے اندر سیکٹر اے اور سیکٹر بی کی طرف جا سکتے ہیں آج بیلٹنگ کی ویسے کافی زیادہ لاہور سمارٹی کو کل رات کو 23rd آف ڈیسمبر 2022 کو کافی زیادہ اس کی کہلیں کہ لائٹنگ بھی کی گئی تھی اور آج رات سے وہ مدب کنٹنیو ہو جائیں گی لائٹنگ یعنی کہ لاہور سمارٹی اندر پروپرلی آپ کو بہت زیادہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کارنیول پی آئے ہوئے ہیں اس طرح کی لائٹنگ آپ کو ملتی ہے جیسے کارنیولز ہوتے ہیں جیسے کنسرٹ ہوتے ہیں جیسے ہمارا لائٹنگ کی جاتی ہے بڑی اچھی لائٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ لاہور سمارٹی کا یہ پروپر روڈ جو ہے یہ آپ کو سیکٹر اے اور سیکٹر بی پرائیم کی طرف لے جائے گا اب یہاں سے چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ اب تھوڑے سے نومنال سے پارٹ پر آپ کہہ لیں کہ تقریبا راؤنڈ 150 میٹرز کہہ لیں جو بھی پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی اس وقت جو ہے کارپیٹڈ نہیں ہے یعنی اس روڈ پہ کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی اب جس روڈ سے میں اترا ہوں اور جان سے میں بھی دوبارہ روڈ میں انٹر ہوں گا لاہور سمارٹی کی جو سوائٹی کی پریمیسز میں یہ سینٹر والا جو پارٹ ہے لینڈ کا یہ ابھی تک زائر سی بات ہے سوائٹی کی طرف شاید پر کیورڈ نہ ہو تو اس ویسے اس پہ براؤننگ نہیں کی گئی ادروائز یہاں پہ آپ کو پروپرلی براؤننگ نظر آتی تو یہ ہنڈر میٹرز یا ہنڈر ان ففٹی میٹرز کا جو پیچ ہے یہ آپ کو تھوڑا سا آپ کہلیں کہ ٹریول کرنا پڑے گا کچھے رستے پہ ادروائز اس کے بعد پہ گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ کے سامنے مین کارپیٹڈ روڈ آ جاتا ہے جہاں سے آپ ایکسس لے کے لاہور سمارٹی میں ایزیلی جہاں پہ ڈیویلپ اور پوزیشنیل پلوڈ میں آپ کو وہ ایریا دکھاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میرے خیال ہے کہ یہ پاکستان کی طریق میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سوائیٹی کی طرف سے دس سے پندرہ ہزار کنال کے درمیان لینڈ کو اتنی جلدی تقریباً سوہ سال کا ٹائم فریم میں ڈیویلپ کر دیا گیا ہو یعنی تقریباً ایسا پندرہ ایک ہزار کنال کا ایسا ایریا ہے جس کے اندر پروپرلی روڈز بنے ہوئے ہیں یعنی جو سیکٹر اے اور سیکٹر بی ہے اس میں تو پروپر سٹریٹس بنے ہوئی نا یعنی گھر کے انت سامنے جو گلی ہوتی ہے وہ بنے ہوئی ہے لیکن عام طور پر جو دوسرے بڑے روڈز ہیں بڑے روڈز سے مراد ہے کہ جو مین بولیورڈز ہیں ان کی کنسٹرکشن بھی اراؤنڈ کہہ لیں کہ پندرہ ہزار کنال کے آس پاس ایسا ایریا ہے جہاں پہ اس کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے بڑے روڈز کی میں بھی آپ کو سارے روڈز وہ دکھاؤں گا بھی کیونکہ اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ جنرلی اگر آپ کوئی ممبر ایٹسل فیزٹ کرتا ہے لاہور سمارٹری سائٹ پہ تو جا آپ کو ویزیبلیٹی ملے گی میں وہی چیزیں ایکسپرین کر ساتا ہوں زیادہ سی بات ہے کہ میں اس میں کوئی مارکٹنگ گیمک نہیں ڈال ساتا کہ لاہور سمارٹری نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ایسا کر دے گا وہ ایسا کر دے گا جو زمین پہ چیزیں ایکسپرین کرتی ہیں ہم صرف آج کے ویڈیو میں اس پوائنٹ کا ذکر کریں گے کہ زمین پہ کیا چیزیں ایکسپرین کرتی ہیں ابھی میں اپروکسیمیٹ نام بھی میں کاؤنٹ کروں تقریباً 2 کلومیٹر سے 2.5 کلومیٹر کا ایسا ہی ریا ہے جو میں گزار کے آگیا ہوں گواڈی پہ ابھی تک روڈز میں کوئی آپ کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پہ کارپٹنگ نہ ہوئی ہو ہاں روڈ کی ویڈھ پہ بات ہو سکتی ہے کہ روڈ 50 فیٹ وائیڈ ہے سنگل روڈ ہے تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ روڈ بہت زیادہ وائیڈ نہیں ہے شروع کے تقریباً 3.5 کلومیٹر میں کیونکہ لاہور سمارٹک ایکسس پوائنٹ جو بننا ہے جب تو اس روڈ کو مین بولیورٹ کو وائیڈ کیا جائے گا تو اس ایکسس پوائنٹ کے ساتھ اس کو وائیڈ کے جا رہا ہے جو گرینٹ ٹرنک روڈ پہ ایکسس انڈر پاس کو گا اس کی بات کر رہا ہوں تو ابھی آپ کو یہاں پہ ڈیلرز انکلیو نظر آ گیا اب رائیڈ سائٹ پہ جتنے سیلز پارٹنر ہیں ان کے یہاں پہ آفیسز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں کنٹینر آفیسز تو آنے والے دنوں میں آپ کو سائٹ پہ بہت زیادہ کنٹینرز بھی اس لحاظ سے ملیں گے کہ سائٹ پہ بہت زیادہ آپ کو جو جنرل سیلز پارٹنر ہیں اگر آپ سائٹ وزٹ کرتے ہیں یا پراپٹی کوئی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ سائٹ پہ وزٹ کر کے ان تمام چیزوں کی معلومات یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اب نیکسٹ اس ہم آگے ہیں مین سیکٹر بھی اوورسیز پرائم کے سامنے اور اوورسیز پرائم سیکٹر بھی میں وہ سامنے وینیو کے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں جہاں بلا اور سمارٹی آج کی جنرل بیلٹنگ ہونی ہے تو وینیو کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو اوورسیز پرائم سیکٹر بھی ملتا ہے میں ٹرائے کرتا ہوں کہ پہلے ایک جنرلک سا وزٹ آپ کو سیکٹر بھی اوورسیز پرائم میں کروا دوں اور اس کے بعد پھر ہم سیکٹر اے اور اس کے بعد جو مین بولیورڈز ہیں ویڈیو لنسی ہونے والی ہے اور میرے لئے تکاہ دینے والی ویڈیو دائریکٹلی اس میں ساز اکس پلین کر رہا ہوں کہ کون سی چیز کامیں بنتی ہے تو آگے چلتے ہیں جی یہ ہاں کے اوورسیز پرائم سیکٹر بھی کے سامنے یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ گارٹ کی جو بیریرز ہیں نظر آئیں گے ریزن ہے سیکیورٹی میریرز کہ لار سمارٹ کی طرف سے بہت اچھے سیکیورٹی میریرز لیے گئے ہیں ڈیفرینٹلی اس سے پہلے سائیٹیز لانچ ہوتی ہیں وہ پلوٹ بیچتے ہیں پلوٹ بیچنے کے بعد پھر بعد میں وہ لینڈ بائی کرتے ہیں لینڈ بائی کرنے کے بعد پھر پلوٹ کی ڈیویلپنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اب میں جس سیریے سے گزر رہا ہوں یہاں پہ چار مہینے پہلے کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا یہاں پہ اس سیریے میں اگر میمبرز جنرلی ویزٹ کرتے تھے تو آپ کو صرف کچھ گراؤنڈز ملتے تھے اوپن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ پراپرلی کوئی فیزیبل ایکسس نہیں ملتے تھی یہاں پہ آپ کو پیدل چل کے آنا پڑتا تھا کچھ رہستے تھے صرف آج کی ڈیٹ میں دیکھ لیں گے سیکٹر بی کا اندر کا روڈ ہے یعنی سیکٹر بی کے سامنے جو روڈ گزر رہا ہے یہ میرے لیفٹ سارے پہ جو پلوٹس ہیں یہ سوائیٹی کے ہائی ریز اپارٹمنٹس ان کے لیے ریزرف ہیں اور رائٹ سائیٹ پہ سیکٹر بی ہے اب سوائیٹی کی منجمنٹ کی طرف سے سیکٹر بی کو اوورال بیریرز لگا کے بند کیا گیا ہے آج تنگ جنرل میمبرز کے لیے بھی بعد میں اس کو شاید اوپن کیا جائے گا شام کو لیکن ویسے میں سیکٹر بی کے ایک سیپرر ویڈیو لگا دوں گا تاکہ آپ کو ان جنرل آئیڈیاں مل سکیں سیکٹر بی میں ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اب جس روڈ پہ میں گزر رہا ہوں یہی روڈ پیچھے جا کے آپ کو لاور ایسٹرن بائی پاس جو انٹر پاس ہے وہاں سے کنیکٹ کر گئی انفیکٹ میں یوٹن لے کے اسی پوائنٹ پہ جاتا ہوں اس سائیڈ کو بیریرز لگا کے بند کیا ہوا ہے تو پروپرلی کوئی ایکسس نہیں بندتا اس طرح سے آج تنگ صرف مین روڈز ہیں اوپن کیے ہیں باقی جو جنرل پوائنٹ شاند کو بند کیا گیا ٹرافک کے لیے جنرل کے میوٹ کے لیے اب یہاں کے سی ون روڈ پہ اور سیلیکون جو سیلیکون ویلی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس روڈ پہ اور یہاں پہ آپ کو پروپر مشینری پارک ہوئی بھی نظر آئے گی ہم روڈ کی دوسرے سے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پروپرلی میں سائیڈ کا فیزٹ کروا سکوں یہ لاہور سمارٹی کا جو مین 137 فیڈ پائٹ روڈ ہے مین سیلیکون ایم نیو رائٹ سیڈ پہ سیلیکون ایم نیو آئے گا سیلیکون ویلی اور اس کے ساتھ بزنس ایم نیو بزنس سب بنے گا جہاں پہ یہ اس کی پریمسز بنتی ہیں اب میرے سامنے آپ کو پروپرلی رائٹ سیڈ پہ مشینری کے تعداد یا مشینری کے نمبرز در ایک آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہاں لاہور سمارٹی کے سائیڈ پہ جو دیویلپمنٹ کا کام ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے ابھی آن دی ایدر سائیڈ سائیڈی کی طرح سے ہم مختلف روڈ پہ مختلف بیریرز لگائیں گے ای تنگ وہ ٹریفک کمیوٹ کے ممبرز کو جو جنرل ممبر وزیٹ کریں گے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے سائیڈ پہ کس طرف سے آنا ہے چلیں یہاں سے اس طرف چلتے ہیں اوکے اب ہم آگے دوسری روڈ پہ مین بلیوڈ پہ یہ سیکٹر اے اوورسیز پرائیم اے اور بی کے روڈز نہیں ہیں یہ جنرلی ممبرز کو اکسپرین کرنے کے لیے کہ یہ روڈز ہیں جو ابھی دیویلپمنٹ جن کے مکمل ہو چکی ہے یعنی میں نے جس سے ویڈیو کے سٹارڈ میں بات کی تھی کہ آپ تقریباً دس سے پندرہ ہزار کنال کا ایرس ایسا ایریہ ہے جس کے آپ اوپر فیزیکلی کمیوٹ کر سکتے ہیں ویا مین بلیوڈز یعنی جہاں پہ مین بلیوڈز موجود ہیں دس سے پندرہ ہزار کنال ایریہ میں میری بیک پہ جہاں پہ آپ کو اوورسیز پرائیم کی برینڈنگ نظر آئی تھی جہاں پہ کچھ گیٹس بنے ہوئے تھے اوورسیز پرائیم کی بیلٹنگ کے لیے جہاں برینڈنگ ہوئی تھی اس پوائنٹ سے لے کر آپ اس روڈ پہ جاتے ہیں تو اراؤنڈ تقریباً 2.5 کلومیٹر کا روڈ ایسا ہے جس پہ پروپرلی سوائیٹی کی طرح سے کارپٹنگ کی جا چکی ہے کارپٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ڈیمارکیشن ہوتی ہے لائنز ہوتی ہیں جو ٹریفک کو ایکسپین کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں وہ لائنز بھی ڈراؤ کی جا چکی ہیں اور میں ابھی 2.5 کلومیٹر کے بعد آگے جس روڈ پہ ٹریول کر رہا ہوں یہ تقریباً 1.5 1.8 کلومیٹر کی روڈ یہ والی بنتی ہے جو ڈریکٹلی جا کے لاہور سمارٹی کا جو مارکٹنگ آفیس بنے گا فیوچر کا جہاں پہ آپ کو مین بلیورٹ سے پروپر ایکسس ملے گی اس پوائنٹ سے اور انڈ پہ جا کے جہاں پہ سوائیٹی کا بھی کرنٹ سائٹ آفیس ہے یعنی جو کیمپ آفیس ہے جہاں پہ تمام منیجمنٹ اس تک بیٹھتی ہے لاہور سمارٹی کی اس آفیس تک ایکسس جو ہے وہ آپ اس روڈ کے تھوہ لے سکتے ہیں تو یہ لاہور سمارٹی کی ڈیویلپمنٹ یہ سے پہلے میں نے تو بی آنسٹ ایسے سوشل میڈے ویڈیوز نہیں دیکھی میں نے تقریباً دو ڈھائیماں سے لاہور سمارٹی کی ویڈیوز نہیں بنائی تھی لیکن ان روڈز کو دو ڈھائیماں پہلے ویسے ایکزسٹ بھی نہیں کرتی تھی اور آج کی ڈیٹ میں آپ کے سامنے ہیں یعنی میں فیزیکلی ڈرائیو کر کے لاہور ایسٹن بائی پاس سے اس وقت ویڈیو کے لیے انتوئی ہے تقریباً ففٹین منٹس ففٹین منٹس کے اندر لاہور ٹال پلازا سے میں انٹر ہو کے ابھی اس پوائنٹ تک میں آ چکا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ لاہور سمارٹی جو ہے وہ لوکیشن کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بیس سوسائیٹی بنتی ہے اور آپ کے سامنے صورتحال زمین پر دیکھ ستے ہیں یہ ڈبل روڈ ہے پھر یہ اس روڈ کی ویڈ 350 فیٹ ہوگی رائٹ سائٹ پر سروس روڈ ہوگی اور یہ مین بولیورڈ ہوگی سنٹر میں یہ مین بولیورڈ جوگی ڈریکٹلی جا کے لاہور ایسٹن بائی پاس سے کنیکٹ کرے گی تو آپ کو لاہور ایسٹن بائی پاس تک جانے کے لیے پراپرلی یہ والی روڈ جو ہے ابھی آج کی ڈیٹ میں تقریباً 1.2 1.3 کلومیٹر کے آس پاس جو ہے کارپٹنگ کی جا چکی ہے اس روڈ پر اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی روڈ جا کے ڈریکٹلی جب کنیکٹ کرے گا لاہور ایسٹن بائی پاس کو لاہور ایسٹن بائی پاس سے جب انٹرچینج بنے گا تو شاید یہ سب سے ایزی ایکسیسیبل سائٹی ہوگی کہ یہ نہیں یہ لاہور کا جو گیٹ ہے دروازہ جہاں سے لاہور کا اگر کسی بھی انڈویجول نے اپنی زندگی میں لاہور ٹریول کرنا ہے فروم اسلامباد فروم فیصلہباد فروم شیخوپورہ فروم سیالکورٹ فروم وزیرہ باد فروم گجناوالا فروم گجرات فروم اینی ویر he has to go through لاہور سمارٹی اتنی زیادہ پرائیم لوکیشن آپ کو پاکستان میں کسی اور سائٹی کی impossible ہے ملنا تو اپروکسیمیٹ یہ جواب کو میں نے بھی ٹائم دوریشن بتایا لاہور سمارٹی کیا اب میں دوسری سائٹ بھی جاتا ہوں جو ہاں پر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے سیکٹر اے اور سیکٹر بی ڈیویلپنٹ جہاں پر ہو چکی ہے یہ تو مین بولیورٹ تھا جہاں پر آپ فیزیکلی آج کی ڈیٹ میں آکے وزیٹ بھی کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے اچھی اپرشنیٹی میمبرز کے پاس ہوگی کہ آپ سائٹ پہ آئیں itself دیکھیں اور اس کے بعد پرچیز کریں اور سائٹ پہ پراپرلی سائٹی کی طرف سے سیلز ہیں مارکٹنگ کے جو آفیس ہیں وہ بھی اپن ہوگی ہیں آپریشنل ہو رہے ہیں آنے والے تقیبن پندرہ بیزن میں آپریشنل ہو جائیں گے اور سائٹ پہ جو مارکٹنگ آفیس ہے میرے سامنے آپ کو اس کی کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے رائٹ سائٹ پہ اس کی کنسٹرکشن نظر بھی تیزی سے جاری ہے تو جب یہ مارکٹنگ آفیس بھی اپریشنل ہوگا اور پلس سائٹ پہ سیلز پارٹنر کے آفیسز بھی ہوں گے تو آپ یہاں پہ آکے ڈائریکٹلی سائٹ پہ وزٹ کر کے فیزیکلی پلوٹ دیکھ کے پلوٹ بائی کر ستے ہیں ان کیش پرائس افکورس بٹ آپ کو آج کی ڈیٹ میں اگر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لہور سمارٹی کا پوزیشن آ چکا جو ڈیویلپڈ اور پوزیشنبل پلوٹ ہیں جو ریسل میں بھی ویلیبل ہو جائیں گے چند دنوں میں تو وہ آپ بائی کریں وہ بائی کرنے کے بعد آپ ان پلوٹ کو بے شک ہول بھی کرتے ہیں تو آپ فیوچر میں دیکھیں گے کہ کیش کی پرڈکٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر پروفٹ کے مارجنز ایس کمپیر ٹو فائل کے زیادہ ہوتے ہیں ریزن اس کے کیش کی پرڈکٹ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ایگزس کرتی ہے یعنی کہ لاہور سمارٹی میں سیکٹر اے آورسیز پرائی اور سیکٹر بی میں جو دس مرلہ کنال کے پلوٹس ہوں گے چار مرلہ آٹھ مرلہ کمرشلز ہوں گے ان کی ویلیو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کتنی زیادہ اوپر جائے گی ان کمنگ ویکس کیونکہ یہ پلوٹ جو ہیں زمین پر اگزس کرتے ہیں ان پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور آلیڈی سائٹ پہ اپروکسیمیٹ تقریباً ڈیٹسوں سے دو سو گھر جو ہیں لاہور سمارٹی کی انتظامیہ اٹسل بھی بنا رہی ہے تو دونوں سائٹ سے دیکھا جائے تو آپ کو بڑا فیزیبل پوائنٹ بنتا ہے انویسمنٹ پوائنٹ اگر آپ نے سال کے اندر اندر پیسے دبل کر رہے ہیں یعنی کہ آپ پیسے دبل کر رہے ہیں تو دیفنیلی سال بعد وہ پروپیٹی دبل ہوگی کیونکہ یہاں پہ کیش کی پروٹکٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی لاہور سمارٹی میں ڈیویلپ اور پوزیشنبل پلوٹ مارکیٹ میں رہا ہوں ان کو چودہ پانہ لاکھ پروفٹ پہ اور بیس پرائز تھی ان کے اٹھارہ لاکھ ہی انہیس لاکھ تقریباً آپ کو بتیس لاکھ تینتیس لاکھ آپ پلوٹ مل جاتا ہے وزاو ڈیویلپن چارجز ڈیویلپن چارجز ملا ہے لٹسے جی پڑھ جاتا آپ کو چالیس لاکھ کا اگر چالیس لاکھ پانچ من لاکھ پلوٹ آپ کو لاہور میں بھی اس ڈیٹ میں مل رہا ہے مکمل کیش پر پوزیشنبل اگر لٹسے جی آپ اس پر پلوٹ کو بائے کرتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سال ڈیٹ سال بعد وہ سترسی لاکھ روپے کا ہوگا ریزن اس کی پریمیسیز میں سائٹیز جنہ کوئی سٹنڈر نہیں ہے یعنی کہ ایسی سائٹیز نہیں جن کے اس طرح کے وائیڈ بولیورڈز ہوں اب دیکھ کہ میں نے لاہور سمارٹی کو گرینٹ ٹرنگ روڈ سے موٹر ویس ایکسس کیا گرینٹ ٹرنگ روڈ کو گرینٹ ٹرنگ روڈ سے دوبارہ ایکسس کی چک فورٹی فور والے رستے سے اور آپ کو لاہور سمارٹی کی سائٹ کے اندر کسی طرح کا کمیوٹ کا پرابلم نہیں آیا ماں سوائے وہ بیچ میں جو ہنڈرڈ فیٹ کا ہنڈرڈ فیٹ یا ہنڈر میٹرز کا جو پیچ تھا اس پیچ کے علاوہ کسی جگہ بھی کمیوٹ کرنے میں کوئی ڈیفکلٹی پیش نہیں آئی ریزن ایز کہ لاہور سمارٹی نے سائٹ کو ڈیویلپمنٹ کیوں اتنی سپیڈ سے کیا ہے اور اس ڈیویلپمنٹ کی پیش کو اتنا تیز رکھا ہے کہ آپ کو سائٹ پہ فیزیکلی ایکسس لینے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی تو یہ ریزن ہے کہ لاہور سمارٹی میں ہم میرے رائٹ سائٹ بلیورڈ ہے بلیورڈ کی بجائے میں وینیو ہے اسی طرف ہے تو چلیں سب سب سے پہلے جاکو وہ ایریا دکھاتے ہیں اس ایریا میں ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اچھا یہ مین بلیورڈ جو ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا کے سارا بزنس رسٹک ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سیلیکون ویلی کا ایریا بنتا ہے یعنی یہاں پہ آپ کو ہائی رائز بلیورڈنگ اپارٹمنٹ سو جو سنگرپورڈ ڈیزائن جتنی بچھی بلیورڈنگز ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کو آنے مرے دنوں میں نظر آئیں گے تو ابھی ہم آگے ہیں سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے جنکشن پوائنٹ یا سینٹر پوائنٹ پہ جہاں سے میرے سامنے والی سائٹ پہ سیکٹر اے ہے اور میری بیک سائٹ پہ جو ہے سیکٹر بی بنتا ہے تو سیکٹر اے اور سیکٹر بی جنکہ سائٹی کی طرح سے آج فیزیکلی پوزیشن آفر کیا جا رہا ہے یہ ان پلوٹس کا آپ فیزیکل یا کے چاہیں تو سائٹ پہ وزیٹ بھی کر ستے ہیں نسی یہ کچھ کمرشل پلوٹس کی سٹریپ پیداوں کو یہ دکھا دیتا ہوں اب یہ بیسیکلی سینٹر میں جو نرسی ہے رائٹ سائٹ میں میرے بڑے کمرشل دوں گے پچاس پہ ایک سو دس کے جو سائٹی کی طرح سے بھی لانچ نہیں کیے گئے اور میرے لیفٹ سائٹ پہ سارے آٹھ مرلا کمرشلز ہیں جو اس وقت فیزیکلی آکھ کے گراؤنڈ پہ پوزیشن نیبل پلوٹ ہیں اور سائٹی کی طرح سے بھی یہاں پہ بہت سار جن ممبرز کے پلوٹ بیلٹ ہوں گے تو دیفنیلی اپنے پلوٹ پہ فوراً کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا پوائنٹ بنتا ہے ان ممبرز کے لیے کہ جنہوں نے لیٹسے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے یا آپ نے شاپ بائے کرنی ہے یا اپارٹمنٹ بائے کرنا ہے تو آپ کو آنے والے دنوں میں یہاں پہ جنرل آپشنز وہ بھی آفر ہو جائیں گے فور در ٹائم بینگ اب بھی اس جگہ پہ اگر آپ آتے ہیں فیزیکلی آپ کو سامنے دیوار جو نظر آ رہی ہے یہ ریلوے لائن کو اور لاہور سمارٹی کے جو چار ملہ کمرشل پلوٹ کے سٹرپ ہے اس کو ڈیوائٹ کرتی ہے آ رہے ہیں یہ پلوٹ ہے تھرٹی فائی بائے ففٹی ٹو کے پلوٹ یعنی کہ اٹھانہ سو بیس سکور فٹ کا پلوٹ بنتا ہے یارز میں بات کی جائے تقیباً دو سو ایک گھرز کا پلوٹ عام طور پر دو سو گھرز کا ہوتا ہے تو یہ جو پلوٹ بنتے ہیں آپ کو سارے آٹھون لائک مرشن ملیں گے اور یہ تمام کے تمام پلوٹ ڈیویلپٹ اینڈ پوزیشنی بل ہیں آج کی ڈیٹ پہ فیزیکلی آ کے ان کا کنسٹرکشنہ کام ابھی ہوففلی آنے والے دن جن ممبرز کو پوزیشن ملے گا تو دیفنیلی وہ پریورٹی پر اس کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کریں گے اور جب کنسٹرکشن یہاں پر سٹارٹ ہوگی تو دیفنیلی لہور سمارٹی کی مارکٹ میں اور بوم آئے گا یعنی کہ ایک جگہ پہ آپ کو سوڈ ڈیٹ سو پلازے منتے کو نظر آئیں تو آپ کیا سوچیں گے یہاں پہ ریزینشل پلاؤڈ کی ویلیو وہی رہ گی جو پہلے تھی ایسا بلکل نہیں ہوگا اگر ہمیں لہور سمارٹی کے اندر ریزینشل پلاؤڈ کی ویلیو جا ہے وہ کمرشل پلاؤڈ کے نسبتا زیادہ جلدی شوٹ کرتی ہے تو آپ کو یہاں پیانے والے دن میں بڑا اچھے ریٹرنز بھی ملیں گے ابھی میں آپ کو اس سیکٹر اے جو آٹھ ملہ کمرشل تھی ایک کنال کمرشل تھی ایک کنال پلس مائنس کمرشل تھی ان کی بیک سیٹ بھی چار ملہ کمرشل کی سٹرپ ہے سیکٹر اے میں یہ وہ ایریہ بنتا ہے یہ سکسٹی ایٹ فیٹ وائیڈ ہے روڈ یعنی کمرشل پلاؤڈ کے سامنے سینٹر سے روڈ ہے رائٹ اور لیفٹ سائٹ بھی پارکنگ ہے تو سکسٹی ایٹ فیٹ وائیڈ جو ہے یہ کمرشل پلاؤڈ بنتا ہے آپ یہاں فیزیکلی آکے اس کو دیکھ بھی رکھتے ہیں اور رائٹ سائٹ پر جائیں یہ سائٹی کی طرح سے ویلاز بنایا جانا ہے دو سٹریٹ پر بلکہ میں کوئی ویلاز وائی سٹریٹ کا بھی ایک تھورر وزٹ کروا رہا تھا پلاؤڈ نمبر پلاؤڈنگ کی ڈیمارکیشن ہوئی ہے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈرائیو ہے یعنی کہ یہ پلاؤڈ کے سامنے پارکنگ بنتی ہے پھر فٹ پات بنتا ہے پھر کچھ سپیس خالی ہوگی اور اس کے بعد پلاؤڈ ایک انسٹرکشن سٹارڈ ہوگی تو میرا خیال ہے بڑی اچھی سپیس دی گئی ہے پارکنگ کے لحاظے فیزیبلیٹی کے لحاظے چار ملہ کمرشل کے سامنے بڑی اوپن سپیس اویلیبل ہے پارکنگ سلوٹ کے لیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ریلیو لائن کے ساتھ ایک مین بلیورٹ بنتی ہے جہاں پہ ستر اسی پلاؤڈ ہوں گے کمرشل کے ایک کافی بڑا نمبر ہے کمرشل کا یہ جو اس روڈ پہ میں بھی ہوں اس روڈ کی ویڈ تھا 30 فیٹ اور یہ کمرشل کو اور ریزیڈنشل کو اپس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے یعنی کمرشل کی پارکنگ جو اس طرف روڈ کے نہیں ہو سکتی روڈ کی ویڈ 30 فیٹ ہے صرف اسی طرف ہو سکتی ہے پارکنگ اس سائیڈ پہ ہم میرے رائٹ سائیڈ پہ سب چار ملہ کمرشلز ہیں اور میرے سامنے اور یہاں پہ چار ملہ کمرشل کے لحاظ سے میرے حال ہے شاید ہی پاکستان میں اس اچھی لوکیشن کے پلوڈ آویلیبل ہوں شاید ہی آپ کو اس اچھی فیزیبیلٹی مل سکتی ہے میمبر سکتا سوال کرتے ہیں کہ ہم پلوڈ لیں سمارٹی مارکیٹ میں اوپر چلا گیا تو یہ چیزیں نارمل ہیں پر بزنس میں پراپٹی میں یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں کہ پروفیٹ ڈونچ نیچ ہوتی رہتی ہے بٹ دہ تینگ ہے کہ آپ کو جو ڈیلیوری ملی ہے یعنی سائٹ پہ آپ کو فیزیکلی آپ اگر آپ سائٹ پہ آکے دیکھتے ہیں تو آپ کو میرے حال میں بے انتہا ہی اس چیز سے حیرت ہوگی کہ آپ کو سائٹ پہ جتنی اوپن طریقے سے یا جتنی ایزی طریقے سے یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کی گئی ہیں جتنی تیزی ہیں پیس کے ساتھ کی گئی ہیں میرے حال میں آپ کو پاکستان میں سے کوئی ریکارڈ ملتا ہوگا اب مجھے لہور سمارٹی کی سائٹ پہ گھومتے ہیں اور آدھا گھنٹہ ہو گیا اور میں نے گارڈی نہیں ڈوکی میں ساتھ ساتھ بات بھی کر رہا ہوں تو آپ کو دونوں چیزیں آپ پروپر فیل ہو رہا ہوں کہ سائٹ پہ اس وقت ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کس پیس پہ ہے تو مضب پچیس منٹ سائٹ پہ آپ صرف پچیس سائٹی کے اندر آدھا گھنٹہ سائٹی کی سٹکوں پہ گھومتے رہے ہیں اور وہ بھی کوئی بڑی سپیڈ سے نہیں گارڈی کی سپیڈ جو ہے اس وقت تقریباً 38 کلومیٹر پر آ رہا ہے تو نورمل سپیڈ سے کرتے ہو جائیں تو آپ سائٹ پہ اتنا زیادہ گھوم سکتے ہیں تو آپ کو اتنی سائٹ پہ سپیس ملتی ہے کہ آپ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کے اتنی لینڈ ڈیویلپڈ ہے جس میں نے ویڈیو کو سٹارٹ میں بات کی تھی اراؤن 15,000 کنال ایریا جو ہے سائٹ پہ آپ کو ڈیویلپ ملتا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ بنتا ہے کہ آپ کو اتنے بڑے ایریا میں آپ کو مین بولیورڈ کے کسی پوائنٹ ملتے ہیں تو اسی طرح جو لوڈ پوچھتے ہیں کہ یہاں ریلوی لینڈ کی یہ کیا سیکیورٹی میجرز ہوں گی یا سیفٹی میجرز ہوں گی تو یہ کمرشل پلوٹ رکھیں کمرشل پلوٹ کی بیک سائٹ پہ بلکل یہ پلوٹس رکھیں گے جہاں پہ آپ کو ریلوی لینڈ کی پرپر پانڈری وال ملتی ہے اور رائٹ سیٹ میں دوبارہ آپ ریزدنشل پلوٹس کی طرف جاتا ہوں تاکہ میمبرز کو میں اس کا وزٹ بھی کرواس گوں ایک جنرل سا وزٹ اوکے یہ جو پلوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں مین بلیوٹ پہ یہ ٹین مرلا کے ویلاز ہیں جو سائٹی کی طرف سے لانچ گئے گئے ہیں اب جتنے ریزدنشل پلوٹس ہیں موسٹلی جو ہوں فورٹی فیٹ روڈ پہ تھا آپ کو اس ویڈیو میں ایڈیا ہو جائے گا کہ فورٹی فیٹ روڈ کی ویٹ کیا ہوتی ہے فورٹی فیٹ روڈ مینز کہ اس طرف سامنے کمرشل ہوں گے لیکن یہ ویلاز کے لیے سپریٹ ایک روڈ ہے آپ کو جہاں پہ یہ پولز نظر آ رہے ہیں لائٹ پولز ان کے ساتھ سارا کا سارا ایریہ جو ہے یہ روڈ کا کاؤنٹ ہوتا ہے اور سائٹی کے جو ویلاز بنائے جا رہے ہیں ان کے سامنے یہ اوپن پرمیسز بنتی ہیں ان کا ایڈوانٹی یہ ملے گا کہ ساملیل سائیڈ پارکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ساملیل سائیڈ پیزار سی بات ہے کمیرشل فورا تو سارے پلازے نہیں بن جانے تو یہاں به کافی سارا ایمپل سوئے سور پارکنگ مجود ہوگی اب یہ میں سیکٹر ا کے اندر آگیاں اس کے انترالن روڈ پر دنیا سٹیٹ نمبر نین اور اس میں لیٹ سائیڈ پر جو پڑ Колیو لوڈ hat ریٹ سائیڈ پر تیرائیو یہ تمام کے تمام پڑٹ ten vor ایک پڑٹ بنتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اراؤنڈ ٹوانٹی سکس این ٹوانٹی سیمن ویلاز ہیں جن ہی کنسٹرکشن ہو رہی ہے سٹریٹ ایٹ جس پہ پلوٹ نمبر ٹوانٹی فائی تو پلوٹ نمبر ٹوانٹی نائن اور رائٹ سائیڈ پہ پلوٹ نمبر ٹوانٹی فور یہ ساری کی ساری سٹریٹ جو دس ملہ کے لئے ریزروڈ ہیں اور جو مسجد آپ کو سینٹر میں پارک اور مسجد نظر آئے گی اس کے بعد جو تین یا چار سٹریٹ بنتی ہیں اور دو لینز بنتی ہیں وہ صرف اور صرف ایک کنال کے پلوٹس کے لئے ریزروڈ ہیں تو ابھی ہم جاتے ہیں سٹریٹ سیون پہ سامنے والے سائیڈ بے آپ کو دس ملہ کے لئے رہے ہیں یہ بنتے ہیں آپ کے میڈیٹرینین سٹائل میں اور لفٹ سائیڈ بے میڈیٹرینین سٹائل میں ہیں یہاں پہ کچھ لئے ریزروڈ سٹائل ہم نے دیکھے تھے سامنے والے سائیڈ بے دس ملہ کے لئے ریزروڈ سٹائل ہیں یہ جارجین سٹائل ہیں اور باقی تمام کی تمام ولاز یہاں پہ جو بن رہے ہیں وہ میڈیٹرینین سٹائل ہیں اور یہ ماں کے سٹریٹ نمبر سیون پہ یہ بلوگ کے اندر کا وزٹ کروانے کے آپ جنرلی دیکھیں تو کتنا سمودھ ہے کہ آپ سائیڈی کے اندر آنا چاہیں آپ یہاں گھر بنائے تو آپ کے لئے کمیوٹ جو ہے باہر کی طرف کتنا پوسیبل ہے سائیڈی کے اندر کتنا پوسیبل ہے تو شاید اس سے بہتر آپ کو سائیڈی ابھی کی ریٹ میں تو نہیں مل سکتی باقی فیوچر میں کھو سائیڈی یا لاہور سمارٹی دوسرا کو سمارٹی تیار کر دیں جو لاہور سے بہتر ہو تو اور بات ہے لیکن فور در ٹائم بینگ جو آپ کو ایریا ملتا ہے جو سب سے اچھا ڈیویلپڈ ہے ان در پرمیسیس آف لاہور ایوان دونوں پرجیکٹ کو کمیر کیا جائے ایکسس پوائنٹ اوہ سے یہ پرجیکٹ جو یہ بہت زیادہ فیزبل بنتا ہے کیونکہ تین پوائنٹ سکس ہے لاہور سمارٹی و کپٹل سمارٹی میں جو کوئی ڈیفرنس ہے کہ کپٹل سمارٹی کا ایکسس بھی موٹروے سے ہے لیکن وہاں پہ گرین ٹرنک روڈ نہیں ہے وہاں پہ رینگ روڈ ابھی آج کی ریٹ میں اگزیس نہیں کرتی تو وہاں پہ تو اس طرح ایکسس پوائنٹ نہیں بنتا تو ابھی جو ایکسس پوائنٹ بنتا ہے مین جس کی بیس پہ کپٹل سمارٹی اگزیس کر رہا ہے اور وہی پاکستان کے سب سے فلیکشپ روڈ یعنی ایم ٹو موٹر وے پہ لاہور اسلام آز موٹر وے پہ وہ بنتا ہے اور اب ہم آگے ہیں جی سٹریٹ نمبر سکس پہ اور میرے رائٹ سائٹ پہ آپ کے سارے کے سارے ویلاز جو ہیں وہ جورجین اور کنٹیبری سٹائل نظر آئیں گے اور مزے کی بات تمام ویلاز سٹیکچر مکمل ہو چکے یہ لیفٹ سائٹ پہ فیملی پارک ہے سینٹر میں سیکٹر ایک ہی موسک ہے اس موسک کا ایریہ دنک بارہ کنال بنتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ وہی ویلاز کنٹینو کر رہے ہیں اور یہ لین نمبر ٹو ہے پیچھے لین نمبر ون تھی اس پہ بھی تمام کے تمام پلوٹ جو ہیں وہ ون کنال کے ویلاز ہیں یعنی ان ویلاز کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے لیے جو سب سے فیزیبل چیز ہے کے سامنے پارک بھی ہے اور بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ مسجد مجود ہے تو یہ آگے ون کنال کے ویلاز ویلاز کی سٹریٹ سٹریٹ نمبر فائف اور یہ ویلاز بھی تقریباً تمام کے تمام ویلاز جو ہیں وہ پارک و مسجد سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہیں فورٹی فیٹ روڑ سامنے پارک ہو تو آپ کو فیملی پارک کے لحاظے یہاں بڑی فیزیبل ایکسس ملتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پیس ڈو لائے کومنٹ اور چینل کو سبسٹرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ موسیقی